بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کلاس 3 all the students of کلاس 3 open your reading books of Urdu and also page number 21 صفحہ number 21 سارے بچے open کریں گے سبق نمبر ہے ہمارا سبق نمبر ہے 6 اور انوان کیا ہے اچھا بچہ آج ہم کریں گے انوان اچھا بچہ کی کتاب پڑھائی ساجد بہت ذہین مگر بے حد شرارتی بچہ تھا اچھا بچہ جو ہے اس کے بارے میں کہانی ہے ساجد بہت ذہین مگر بے حد شرارتی بچہ تھا چھوٹے بڑے سب ہی اس سے نالان تھے نالان تھے ناراض تھے انڈرلائن کریں گے نالان کا مطلب ناراض اس کے والدین بھی ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے کافی پریشان رہتے تھے سکول کی طرف سے شکایات کا امبار لگا رہتا امبار لگا رہتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ شکایتوں کا دھیر ہونا یعنی بہت زیادہ بہت زیادہ اس کے شکایات ملتی تھی سکول سے گھر میں بھی اس کی وجہ سے سکول نہ تھا گھر میں ہوتا تو کسی بہن بھائی کو چین نہ لینے دیتا انہیں بڑھنے نہ دیتا کام کرتے ہوئے ان کی چیزیں چھپا دیتا یہ ساجد کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ کیا حرکات کرتا تھا ٹی وی اتنی اونچی آواز میں لگا دیتا کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتے ٹھیک ہے کان پڑی آواز سنائی نہ دیتے یہ ایک محابرہ ہے یعنی کان پڑی آواز سنائی نہ دینا شور کی وجہ سے کچھ سنائی نہ دینا ان سے کھانے پینے کی چیزیں چھین کر کھا لیتا غرض یہ کہ بہن بھائی بھی اس سے سخت نہ پسند کرتے تھے سکول میں بھی وہ سب ساتھیوں کو پریشان کرتا اسادسہ کا کہنا نہ مانتا جو سبق دیا جاتا وہ اسے یاد نہ کرتا اور کوئی بھی کام مکمل نہ کرتا تھا کھیل کے میدان میں بھی وہ دوسرے بچوں کے ساتھ دھنگا مشتی کرتا دھنگا مشتی کرنا یعنی لڑائی چکڑا کرنا دوسروں کی باری پر خود کھیلنے پر زید کرتا تھا ان باتوں کے وجہ سے اس کے دوست بھی اس سے بیزار تھے بیزار تھے یعنی اکتائی ہوئے تھے پریشان تھے ان تمام باتوں کے باوجود بہت متاثر تھا ساجد کے چچا نے پڑھائی میں عالی قرار کردگی پر وظیفہ حاصل کیا یعنی سکولرشپ لیوں نے اور آج کل بیرونے ملک عالی تعلیم کے لیے مقیم تھے مقیم تھے رہائش پزید تھے یعنی بیرونے ملک دوسرے ملک میں وہ رہتے تھے ساجد کے چچا تک جب ساجد کے رویے اور حرکتوں کے خبر پہنچی تو وہ بہت فکر مند ہوئے فکر مند ہوئے بہت پریشان ہوئے اور سوچ لیا کہ وہ اسے اچھا بچہ بننے میں مدد کریں گے رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ آمد یعنی جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا یا رمضان کا مہینہ شروع ہوا کے ساتھ ساجد کے چچا چھٹی پر وطن تشریف لائے ساجد کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی انتہا نہ تھی منز کے بہت زیادہ حد تک خوش ہونا وہ ان سے کہانیاں سننے کی سننے کی تو کبھی لڈوں کھیلنے کی فرمایش کرتا تھا ساجد کے چچا اس کی ہر بات مانتے اور اسے خوش رکھتے وہ بزار سے کہانیوں کی کچھ کتابیں لائے جس میں کامیاب لوگوں کے حالات زندگی سے متعلق واقعات تھے ساجد نے دن رات لگا کر وہ دلچسپ کہانیاں مزے لے لے کر پڑھیں محمود غزنوی ٹیپو سلطان سر سید احمد خان علامہ اقبال اور قائد عظم کے حالات زندگی اور عالمی رہنماؤں ابراہم لنکن اور نیپولین کے دلچسپ واقعات خوشی خوشی اپنے چچا کو سنائیں ساجد کے چچا یہ سب دیکھتے ہوئے مسکرائے اور پوچھنے لگے کہ کیا آپ بھی ایسے ہی عظیم اور مشور شخصیت بننا چاہتے ہیں ساجد نے جھٹ سے ہاں میں جواب دیا جھٹ سے فوراں سے ساجد نے جھٹ سے ہاں میں یہ سن کر چچا بہت خوش ہوئے مگر ساتھ ہی چہرے پر اداسی لاتے ہوئے بولے ایسا بننے کے لئے بہت مشکل ہوگا کیونکہ ایسا بننے کے لئے کچھ مشکل کام ہیں جو آپ کو کرنے ہوں گے وہ شاید آپ نہ کر سکیں ساجد نے حمد نہ ہاری اور بولا آپ مجھے وہ تمام کام بتائیں جو بڑا آدمی بننے کے لئے ضروری ہیں میں وہ سب کام ضرور کروں گا ساجد نے چچا سے کیا ہوا وعدہ پورا گھر دکھایا اور چند ہی دنوں میں تمام بری عادتیں چھوڑ کر اچھا بچہ بن گیا اب تو ساجد سب کا غیار رکھتا اور کسی کا دل نہ دکھاتا سکول کا کام وقت پر کرتا اسابسہ اور والدین کو خوش رکھتا ساجد نے اپنا وعدہ نبھایا اور ایک سال سخت میند کی وہ جماعت میں اول آیا اور اپنے چچا کی طرح وظیفہ بھی حاصل کیا اگرے سال جب چچا چھٹی بار آئے تو اس کے لئے بہت سے قیمتی تحفے لائے کیونکہ اب وہ اچھا بچہ بن چکا تھا ٹھیک ہے اوکی سٹوڈنٹس پیج نمبر ٹونٹی وان ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تھری پیج جو کتاب پڑھائی ہم نے کی ہے آج اچھا بچہ انوان ہے آپ لوگوں نے اس کی مکمل کتاب پڑھائی کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی زہر نشین کرنے ہیں